تو ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں پتہ یہ ہے کہ میں ہاؤس الیکٹری کا کام کرتا ہوں سعودی عربیہ میں تو بہت سے بھائی لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی سعودی عربیہ میں ہاؤس الیکٹری کا کام کیسا ہوتا ہے سنگل فیس یا ٹو فیس یا ٹھری فیس تو میرے بھائی یہاں پر دیکھیں پورا ٹھری فیس ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کیبل بھی ہے یہ دیکھئے تین فیس کی یہ کیبل ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا آر وائی بی اس کے بعد پھر یہ نیوٹل ہے اور یہ پوری جو ہے ایم سی بی بورٹ اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تیس بی کا ہم نے لگایا ہوا ہے ایم سی بی بورٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے بھائی پوری فری فیس کی وائرنگ ہوتی ہے جب میں اس کا جو اڈریسنگ کروں گا تو اس کی ایک ویڈیو میں الگ سے بڑھا ہوں گا لیکن بہت سب سے زیادہ کمنٹ آتا ہے بھائی لوگا کہ بھائی اگر جو ہم سعودی عربیہ میں ال الیکٹریشن کے کام میں آتے ہیں تو ہمیں کمپنی میں آنا چاہیے یا پھر آزاد ویزا پر آنا چاہیے اور زیادہ تر لوگوں کا فوکس ہوتا ہے آزاد ویزے کا تو آزاد ویزے کی سچائی کیا ہے آج پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں تو میرے دوستو دیکھیں جیسے کہ آپ آزاد ویزا کیا ہوتا ہے پہلی بات تو آپ لوگوں کو سیدھے سیدھے میں بتا دوں کہ آزاد ویزا یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے یہ ایک اللیگل ہے لیکن لوگوں نے آزاد ویزا ن کام دے دیا ہے آزاد ویزا کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے کہ میرا کفل ہے اس سے میں نے کوئی ویزا لیا اس کو بولا کہ میرا بھائی جو ہے انڈیا میں ہے وہ یہاں پر آئے گا انہیٹوری کا کام کرے گا لیکن وہ باہر کام کرے گا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو سعودی بولے گا کہ ٹھیک ہے وہ باہر کام کرے یا کوئی سا بھی کام کرے مجھ سے مطلب نہیں ہے لیکن مجھے تین سو ریال یا چار سو ریال یا پان سو ریال مہینے کا چاہیے تو پھر وہ ہم ہمارا ہے کہ اتفاق ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے کہ تین سو ریال مہینہ یا چار سو ریال مہینے کا دیتے ہیں اب رہا خرچ کی اس میں ہمارا کیا کیا خرچ ہوتا ہے اس کی جمہداری تو ختم ہو گئی کیونکہ وہ تین سو ریال منتلی دے رہا ہے اب جو ٹکٹ ہے وہ ہمارا ہوتا ہے اس کے بعد جو روم ہوتا ہے روم بھی ہمارا ہوتا ہے کھانے کا بھی ہمارا ہوتا ہے جو اکامہ ورگ پرمیٹ کارڈ ہوتا ہے یہ بھی ہمارا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے کہ ہم باہر ک کام کرتے ہیں کوئی سبھی کام کرتے ہیں جو ہمارا کفل ہوتا ہے یعنی ارباب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہم چاہے کتنا بھی روپیا کمائیں اس کو صرف منتھلی سے مطلب ہے یہی ہوتا ہے آزاد ویزا لیکن آزاد ویزا میرے بھائی جب چیکنگ چلتی ہے نا تو پھر وہی آزاد ویزا والے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں باہر نہیں نکل سکتے کام کرنے کے لیے کیونکہ پگڑے گئے تو اچھی خاصی ان پہ فائن بھی آ سکتی کفل صحیح نہیں ہے تو وہ سیدھے اپنا ہاتھ اٹھا دے گا بولے گا کہ مجھ سے نہیں مطلب یہ میرے یہاں سے بھاگ گیا تھا سمجھ گیا نا یہ چیز ہوتا ہے تو آزاد ویزا پر کبھی بھی آئیں بہت ہی سو سمجھ کر کے آئیں یا پھر وہی انسان آئے جس کا یہاں پر سپورٹ ہو بیک اپ ہو وہی آئے کیونکہ آزاد ویزا میں اپنے سے کام روڑنا پڑتا ہے کبھی کام ملا ٹھیک ہے نہیں ملا تو روم پہ سو میرے بھائیا تو پھر جو ہے کہ ٹکیٹ کا خرچہ یہ سب جوڑو تو کچھ بھی نہیں بچتا ہے اور آج کے ٹڑ میں جو آزاد ویزا پر آ رہا ہے تو میں تو یہی کہوں گا میرے بھائی آزاد ویزا پر بالکل ہی نہ آئے آنا ہو تو سب سے بہترین کمپنی میں آئیے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں آئیے چھوٹی کمپنی میں مت آئیے کیونکہ چھوٹی کمپنی آج کل لوگ پول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ویزا نکال دیتے ہیں اس کے بعد جب یہاں پر آدمی آتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائیہ جو ہے کام نہیں ہے کوئی سب ہی وہ کام آپ کو دیتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا اور اقامہ بھی جلدی بنا کر کے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے دو تین مہینہ جو ہے کہ اقامہ تین مہینے کا بنا دیں گے اس کے بعد پھر بولیں گے میرے پاس کام نہیں ہے تو گھر پہ چلے جا اب میرے بھائیہ آپ لاک ڈیل لاک روپیہ لگا کر کے آئے ہوئے ہیں تینی مہینے میں کیسے گھر جائیں گے سمجھ گئے نا اس میں کافی نقصان ہو جاتا ہے تو کافی ساؤدھانی کے ساتھ آئیں کبھی بھی آئیں بڑی کمپنی میں آئیں چھوٹی کمپنی میں آئے حمد بڑی کمپنی جتنی بھی ہے سب گوگل پہ جو ہے کی آپ کو مل جائے گی سب ریجسٹر کمپنیاں چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو سب ریجسٹر ہوتی ہے لیکن جو بڑی کمپنی جو معروف فیمس ہے سب آپ کو گوگل پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ پر آپ کو مل جائے گی کہاں کہاں اس کی برانچ ہے پورا اے ٹو زیڈ ان کا فون نمبر سب کچھ آپ کو اس پہ جو ہے مل جاتا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جو کمپنی جو جس آپس سے آپ آ رہے ہیں اگر جو آپس والا بولے مثال کے طور پر کی پھلانی کمپنی ہے تو سیدھے آپ جو گوگل پہ سرچ کر لیجئے کہ اس کی کہاں کہاں برانچ ہے مین ہیڈ آپس کہاں ہے اور ہر برانچ کا اس پہ نمبر دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا تو پھر جو ہے کہ کوئی آپ کا رستدار ہے وہ بھیج رہا ہے بے فکر ہو کر کے آئیے لیکن آج کے لیٹ میں بھائی رستدار بھی جو ہے کہ پیسے کمانے کے لیے نا بیزا پر وہ بھی تھوڑا بہت جھوڑ بول دیتے ہیں تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے آئیے ٹھیک ہے میرے بھائی اور رہی بات جو ہے کہ کتنے بھائی یہ پوچھتے ہیں بھائی ہم جیسے یہاں پر مان لی آزاد ویجا پر ہم آ گئے ہیں یا کمپنی میں آ گئے ہیں تو کتنی سیلری ہوتی ہے دیکھیں آپ اگر جو آزاد ویجا میں آتے ہیں میرے بھائی دیہاڑی پہ آپ کو اسٹارٹنگ میں سو ریال تک فل کاریگر ہیں تو سو ریال پکڑ کے چلیے آپ کو ملے گی جیسے جیسے دو چار مہنے کے بعد آپ کو یہاں کا سسٹم پتا چل جائے گا یعنی ہر ایک چیز پتا چل جائے گی آپ خود سے کام کرنے لگیں گے تو پھر آپ کی ایک سو تیس ایک سو بیس ایک سو چالیس ریال مل سکتے ہیں لیکن جس شہر میں میں رہتا ہوں تائف میں یہاں پر آپ کو کبھی ایک سو چالیس ایک سو پچار دیہاڑی نہیں مل سکتی ہے آپ کو جدہ میں مل سکتی ہے ریاج میں مل سکتی ہے دمام میں مل سکتی ہے بڑے بڑے شہروں میں لیکن تائف ایک چھوٹا سے شہر ہے یہاں پر میرے بھائی دیہاڑی آپ کو کم ملے گی کیونکہ یہاں پر کام کا ریڈ بھی بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو گئی جو ہے کہ دیہاڑی کی بات کمپنی میں اگر جو آپ آتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو سترہ سو ایسے جو ہے تنخواہ ملتی ہے لیکن کتنے بھائی جلد بازی میں بارہ سو ریال میں ہی آ جاتے ہیں کیونکہ ایجنٹ اتنا جھوڑ بولتے ہیں کہ بھائیہ جو ہے کہ بارہ سو تنخواہ ہے تو مہینے کا ساتھ سے آٹھ سو ریال آپ کا اوور ٹائم کو ہو گیا تو پندرہ آٹھ جو ہے کہ تقریباً تیس سو ریال آپ کا مہینے کا بن جائے گا جو کی سراسر جھوٹ ہوتا ہے کمپنی میں میرے بھائی کبھی اوور ٹائم لگ گیا تو لگ گیا کیونکہ آج کل اتنی بیروزداری ہر جگہ پر ہو چکی ہے کہ اوور ٹائم کا کوئی چانسی نہیں ہوتا ہے تو بہت ہی سو سمجھ کر کے آئے ہیں ایجنٹ جو ہوتے ہیں بھائیہ ان کو بیجا بیچنا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ ساتھ کچھ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر کام کیسے ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھئے جیسے کہ یہ ہمارا دیکھئے جو ہے کہ مین بورڈ ہے اب یہ لاؤبی ہے اب لاؤبی میں دیکھ سکتے ہیں یہ سپورٹ لائٹ پوری ہماری کچھ اس طریقے سے یہاں پر ندیم بھائی کام کر رہے ہیں ندیم بھائی دیہاری کتنی ملتی ہے کاریگر کو ایک سو دیس ایک سو دیس اگر جو ہیلفر ہے تو کتنی تیہاری سترہ سو اگر جو مان لیجئے انڈیا سے کوئی نیا آدمی آیا ہے تو کیا یہاں پر کام کر لے گا تھوڑا بہت تو سیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہی جا کے وہ اس کے بعد ہی کام کر بائے گا زبان جلوری ہے مین چیز جو ہے زبان جلوری ہے اور سامان کا نام عربی میں پتہ ہونا چاہیے سمجھ گئے تو دیکھیں نا میرے بھائیہ زبان یہاں پر جتنی جلدی جتنی جلدی آپ عربی سیکھیں گے اتنا ہی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو بینفیٹ ہوگا کیونکہ میرے بھائی یہاں پر چگل خوری بہت چلتی ہے لوگ اپنا نمبر بنانے کے لیے یہاں پر جو ہے نا جو سپروائیجر ہوتا ہے یا پھر جو کفل ہوتا ہے اس سے لوگ چگلی بہت دوے کرتے ہیں تو کبھی بھی جو ہے کہ یہاں پر آئیں تو میرے بھائی گھوڑائیے مت چگلی کرتا ہے کرنے دیجئے نمبر بناتا ہے بنانے دیجئے کتنے دن تک وہ چگلی کرے گا چار مہینہ چھے مہینہ اس سے زیادہ نہیں کر پائے گا لیکن اسی چار چھے مہینے میں اگر جو آپ دھر گئے اور آپ جو ہے گھوڑا گئے تو پھر آپ جو ہے میرے بھائیہ انڈیا پہنچ جائیں گے اپنے دیس پہنچ جائیں گے آج تمہارا وقت ہے اُڑ لو کل ہمارا آئے گا تو اُڑا دیں گے تو جب چار چھے مہینے میں تمہارا وقت آئے گا جب عربی سیکھ جاؤ گے بولنا سیکھ جاؤ گے نا ٹھوک دینا سالیکن ارے ٹھوکنے کا ملنا مارنا نہیں آپے سعودی عربیہ میں میرے بھائیہ مار پیٹ نہیں کرنا ورنہ سیدھے جیل ہو جائے گی پھر وہی تھک کے چاٹنے والی بات ہوتی ہے کیونکہ دونوں آدمی جیل میں جائیں گے پھر وہی ہوگا کہ بھائیہ آپس میں سولہ کر لو سولہ کرو گے تو باہر آو گے ورنہ بھائیہ جو ہے دونوں آدمی اپنے اپنے دیس چلے جاؤ گے سمجھ گئے نا ٹھوکنے کا ملنا بھی یہ ہے کہ عربی سیکھ جانا تو پھر اس کو اپنی زبان میں ہی مارنا اس کو جو چیز اس نے کفل سے چگلی دا گا تھا نا تو آپ کو چگلی نہیں دا گنا جو حقیقت چیزیں ہیں نا وہ آپ کو اپنے کفل سے بتانا ہے پھر دیکھیں اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس چیز سے جو ہے کہ سعودھان رہے ہیں لوگ یہاں پر بہت ہی درانے کی کوشش کرتے ہیں چوڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب چیزوں سے ڈرئیے گا نہیں کام پر فوکس کیجئے گا یہاں پر آنے کے بعد اور جتنی ہی جلدی ہو سکے عربی سیکھنے کی کوشش کیجئے گا اور یہاں پر بورڈ وغیرہ یہ سب بورڈ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے لگتا ہے یہ چار والا بورڈ ہے ایک بورڈ میں چار سیوش ہماری آتی ہے تو یہ ہے جب اس کی میں سیوش وغیرہ یہ سب لگاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو کچھ سیکھنے کو ملا ہو کچھ ملدہ کچھ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے